ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یاد انجیو کے سی ایو اتا الحق کے ساتھ سر آپ نے جو یہ ایونٹ یہ ایکزیبیشن کرائی ہے اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے اصل میں جو بلوستان میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے ٹیلنٹ کی آرٹس کی چاہے وہ میوزک کی شکل میں ہو چاہے وہ پرفارمنس کی شکل میں ہو چاہے وہ پینٹنگ کیلیگراپی آرٹس کی شکل میں ہو تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ایکزیبیشن ارگانیز کیا اور اس کا ہم نے تیم دیا میٹرنل ہیلت سرویسیز جو زجگی کی دوران جو ماہ سو میں سے چودہ جو ہے وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں لوگوں کو یہ آئیورنس دے آرٹس کی ذرہ دے اور میوزک کی ذرہ دے فن کے ذریعے دے اور پرفارمنس کی ذرہ دے تو ہم نے یہ ارگانیز کا ماشاءاللہ ایک سو بیس کے قریب ہمارے پاس پینٹنگ آگئے مختلف سٹوڈنٹس آکیڈمیز کے یونیورسٹریز کے کالوجز کے فریلانسر کے اور بہت اچھے اچھے میسیجز کے ساتھ انہوں نے بہت دلچسپیلی اس ایونٹ میں تو ہم نے جو فن ہیں جو ہینڈ میٹ چیزیں ہیں جو بھی آرٹس سے ریلیٹڈ ہیں ہم نے اس کے ایک بازار لگایا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ بھی لیں اس کو ایڈاؤٹ بھی کر دیں اور اس کو اگر کوئی لینا چاہے تو ایک ڈسکونٹی ڈیٹ پہ لے بھی سکے اور اس کے ساتھ ہمارے جو ہے ایک اور بھی سیکنڈ سیشن شروع ہو گیا رات کو پھر کلچرل میزیکل نائٹ سے اس میں بھی آمارے میسیجز یہی ہیں میٹرنل ہیلت سرویسز پہ اور یوت انگیجمنٹ پہ اور یوت آرٹس پرموشن پہ ینگ آٹس پرموشن پہ ینگ پرفارمنس پرموشن پہ اس میں بھی جو ہے بلوچستان کے کلچر جو ہے وہ لوگ اپنے کلچر ڈسز میں ویر ہوں گے جو جتنا پرفارمر ہے یا جتنا سنگر ہیں اور اس میں بلوچی براوی پشتو ہزارگی پرسی سندھی سرائکی اردو چتنا ہماری پاکستان کی زبانیں ہیں اس کی سانگ سنگ کر جائیں گے تک یوت انگیج ہو جائے کرونا کے ایک بہت بڑا مرالہ آیا پوری دنیا میں پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں تھا تو کرونا کے بعد ہم نے یہ کوشش کیا کہ آرٹسٹ میں ایک مقابلے کروجان پیدا ہو جائے اور انہی جو اپنے کام سے دور ہوئے ہیں دوبارہ اپنے کام کی اس پٹری پہ جو ہے وہ آ جائے اسی طرح سارے یوت بھی ڈی مورالائز ہوئے تھے ہم نے اس کی مورالیزیشن کے لیے پروگرام کیا ہے تاکہ یوت انگیج ہو جائے مورالائز ہو جائے اور دوبارہ سے اپنے جو ایکٹیوٹیز اس میں مچگول ہو جائے اچھا سر یہ جو آپ نے نیچے سٹالز وغیرہ لگائے ہیں تو اس میں کتنے لوگوں نے پاٹسپیٹ کیے ہیں کتنے کاسٹ میں سے بارہ مختلف ڈیفرنٹ کینڈ آب ورائٹی جو لوکل کلچر میں بنے ہوئے جو ہینڈ میڈ ہیں وہ انہوں نے پاٹسپیٹ کیے ہیں جو مارکٹ میں جس ریٹ پہ وہ سیل کر رہے ہیں اس سے یہاں انہوں نے ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکونٹ دیا ہے تاکہ یہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی وزیٹرز ہیں جتنے بھی یوت ہیں جتنے بھی یونگ ہیں جتنے بھی آٹیسٹ ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکونٹ ریٹ پہ لے سکے سر آپ نے اس سے پہلے کتنے ایونٹس بنائے کتنے ایونٹس رکھے ہیں ہماری ارگنازیشن کی ہماری مختلف ایکٹیوٹیز ایونٹس ہوتے رہتے ہیں سیمینار ورکشاپ تیارٹر پرفارمنس سٹوری ٹیلنگ میٹنگز یہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم نے اس کو تھوڑا انیویٹیو بنانے کے لیے خاصتا یوت اور آرٹسٹ اور آرٹس کو انگیج کرنے کے لیے اور آرٹس کے ذریعے شعور دینے کے لیے اور ہمارے میسج پرمو اس کی ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں بہت زبردست جا رہے ہیں لوگ بہت دلچسپیوز میں لے رہے ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت انٹرٹین ہو رہے ہیں سر آپ نے کتنے لوگوں کو پروموٹ کیا اس سے پہلے اس ایوینٹ کیا والے سے یا اس ایوینٹ کا ام نے ایک پرومو بنایا تھا وہ ہم نے واتس اپ گروپس میں پیس بک پہ سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ ہم نے بجوایا اور تقریباً کم از کم میرے صاحب کی مطابق جتنے ہم نے اس کی پیبلیسٹی کی ڈیڈلا کے قریب لوگوں تک ہمارا میسج پری میں ایڈوانس میں چلا گیا پرومو اور ہمارے فلایرز اور انویڈیشن کے ذریعے اور ابھی ہمارے ڈاکومنٹری جو ایک گروپ پہ اس پہ کام کر رہے ہیں جب یہ فائنل ہو جائے گا ہم اس کا ایک شوکیس ڈاکومنٹری بنائیں گے تو وہ بھی کم از کم ہم اس کی ذریعے ڈیڈلا کے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ تک ہی ہم پہنچا دیں گے تو میڈیا، سوشل میڈیا، آن لائن میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ صبح سے لے کر اور ابھی تک پندرہ سو لوگوں نے اس میگا ایونٹ کو وزٹ کیا، آرز گلو کو وزٹ کیا اور ایڈیٹوریم میں مختلف سیگمنٹس کو جو انہوں نے دیکھا لائک کیا اور ابھی جب دوسرا سیشن ہے دو بجے سے اس میں بھی تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ ایڈیٹوریم میں موجود ہوں گے اور جو رات کو میزیکل نائٹ ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ یوت جو ہیں اور وہ اس میں انشاءاللہ انگیج ہو جائیں گے تو یہ کل ملا کر کے ہماری یہ ٹارگیٹ ہے کہ تین ساڑھے تین لگ لوگوں تک ہمارے ایمیسے جو ہے وہ ڈائریکٹ پہنچا انڈائریکٹ جو ہے اسے زیادہ ہے جس کو ہم کونٹ نہیں کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی ہم نے اس کی پیبلیسٹی کی ہے انٹرنیشنل جو آرٹس کے جتنے بھی سائٹ سے پیس بک سائٹ سے پورٹلز اس میں ہم نے یہ چیزیں بھی جو آئی ہیں اور انٹرنیشنل دنیا بھی ہمارا لائیو سٹریم چل رہے ہیں وہ یو ایس اے میں تین مجھے کے بعد وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ڈانرے کے بار مالک میں دوست ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو لائیو سٹریم بھی بہت سارے میڈیا جس طرح لوگوں کا ادارہ ہے بہت سارے میڈیا ہمارے ساتھ ہے فریلانسر میڈیا ہمارے ساتھ ہے یو ٹیپ چینل آلے ہمارے ساتھ ہے باقی تقریبا پاکستان کی جتنے ٹی ویز ہے وہ سارے نیوز چینل کو میں نے انٹریوی دیا کچھ ہمارے کلیگز نے کچھ آرٹیسٹوں نے میں دیکھ رہا تھا تقریبا جتنے بھی پاکستان کی میڈیا ہوسیز ہے انہوں نے یہاں پرسپیٹ کیا اور ہمیں کوریج دیا آپ لوگوں کے طرح میں سب میڈیا والوں کا مشکور ہوں ممنون ہوں اچھا سر آپ کا بہت بہت شکریہ